رائیس کیا آپ لوگ جانتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہوتا ہے آپ اسے اپنی لائف میں کافی یوز کرتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک کھانے کا سوڈا ہوتا ہے جسے ہم اپنی لائف میں یا پبلک میں اسے ہم کھانے کا سوڈا یا بیکنگ سوڈا کہتے ہیں وہیں اسے سائنس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کہا جاتا ہے تو گائز آج ہم اس ویڈیو میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کے بارے میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز بات کرتے ہیں بیکنگ سوڈا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی کھانے کا سوڈا ایک طرح کا کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے یعنی ریسائنک یوگک ہوتا ہے اور یہ سوڈیم، ہائیڈروجن، کاربن، اکسیجن ان سب کیمیکل ایلیمنٹوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یعنی ریسائنک تطویوں سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کا فورمولا ن اے ایچ سی او تھری ہوتا ہے یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ یعنی ریسائنک یوگک اور کیمیکل ایلیمنٹ یعنی ریسائنک تطو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے میں نے اس پر آل ریڈی ویڈیو بنا رکھیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کیمیکل کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے اور کیمیکل ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں وائٹ پورڈر کی طرح ہوتا ہے یعنی وائٹ کرسٹلیو ہوتا ہے کرسٹلیو کا مطلب ہے کہ ریتیلا ہوتا ہے اور اسے کھانے کے سوڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے ہم اپنی لائف میں بہت یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائم سے جانا جاتا ہے اور ویاپک روپ سے اپیوگ بھی ہوتا آ رہا ہے اور اسے کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے بیکنگ سوڈا بریڈ سوڈا کھانے پکانے کا سوڈا گائز اب بات کرتے ہیں یہ بنتا کس طرح سے یعنی اس کا پروڈیکشن کس طرح سے ہوتا ہے تو گائز جو سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے جس کا فورمولا نا2CO3 ہوتا ہے تو اس کو اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو مکس کرنے پر پھر تھوڑا ایچ ٹو او یعنی پانی کو ملا دیتے ہیں اور اس کو ملانے پر کچھ ٹائم بعد اسے جل اب گھٹت کرتے ہیں جل اب گھٹت کرنے پر ہمارا جو ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ پرابت ہو جاتا ہے یعنی سوڈا تیار ہو جاتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں ہم اس کے یوز کے بارے میں کہ اسے ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں کہاں 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 یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے یہ کھانے میں یوز کیا جاتا ہے اور اگر کسی کی پیٹ میں گڑ بڑی ہو آپ میڈیسین لینے جاتے ہوں تو ان میڈیسین کے اندر بھی یہ سوڈا پایا جاتا ہے یعنی وہ سوڈے سے مل کر بنی ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میڈیسین کمپنیاں ہیں یہ سوڈے کا یوز کرتی ہیں وہ کیمیکل کا نام ہے انٹا ایسڈ تو اسی کے ساتھ یہ سوڈا مکس کر کر میڈیسین تیار کی جاتی ہے اور یہ پینٹ یا جنگ کو ہٹانے میں بھی اس کا کافی رول ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھ لو کہ ڈائریکٹ سوڈا سے ہی ہمارا پینٹ یا جنگ ہٹ جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے پاس سے کیمیکل آتا ہے اسی کے اندر یہ سوڈا بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ گند کو بھی اپنی طرف افسوسیت کر لیتا ہے یعنی اگر آپ کا ایک فریج ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بند ہے اس کے اندر اگر کافی اسمیل آ رہی ہے تو آپ کھلے یعنی ایک ڈھکن میں سوڈا کو کر کے آپ اس فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس فریج کی اندر کی جو اسمیل ہے وہ سب افسوسیت یعنی آکرسیت کر کے اپنے اندر سمالے گا اور جو اس کے اندر کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی گائیز بات کریں اس کے ہسٹری کے بارے میں تو گائیز سب سے پہلے جو ہے سترہ سو اکیانوے اسوی میں ایک فرانس کے رہنے والے ریسانگیے جس کا نام نکولس لیب لونگ تھا انہوں نے ہی سب سے پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی کھانے کا سوڈے کا اتبادن کیا تھا گائیز اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوزن ہو رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانکاری لاتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی